سٹ کا سائج کا حساب سے ایک سٹ میں کپڑا کتنا لگتا ہے تو آج میں دو طریقے سے بتاؤں گا ریڈی میٹ سے بھی بتاؤں گا اور جو سیویل دکانوں میں بنتا ہے یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کا کتنا کپڑا لگتا ہے تو اگر آپ ٹیل رنگ سیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو خاص ہونے والا یا پھر جو جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویڈیو بیسٹ ہے تو پہلے میں بات کروں گا ریڈی میٹ والوں کے لیے پھر میں بات کروں گا سیویل دکانوں کے لیے جو لوگ سیویل کا کام کرتے ہیں اس کے لیے کون ایک سٹ میں کتنا کپڑا لگتا ہے یا پھر آپ میجرمنٹ لے کے کیسے اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا کپڑا لگ رہا ہے اور یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتا ہے بچوں میں اگر آپ یونیفارم بنا رہے ہیں یا کوئی چیز بنا رہے ہیں تو بہت سا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس لے کے آئے گا اس کا میجرمنٹ لے کے بتانا ہوگا کہ آپ کتنا کپڑا لگ رہا ہے آپ کا ایک سٹ میں تو آپ کو بتانا پڑے گا تو یہ بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا بلکل چھوٹا سا ویڈیو ہوگا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اچھا لگے تو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کپڑا سٹ کا جو ہوتا ہے یہ تین طریقے کا ہوتا ہے سے زیادہ چلتا ہے ایک چھتیس کا ایک انڈھاون کا اور انڈھاون کا آپ کا میجرمنٹ الگ ہوگا چھتیس کا میجرمنٹ الگ ہوگا تو یہ تو ہو گیا کپڑوں کی بات اب میں بات کرتا ہوں ریڈی میٹ والوں کے لئے تو ریڈی میٹ کا جو سٹ بنتا ہے اس میں ایس مال میڈیم لار ایک سل یا چار سیج ہوا پر چار میں سے ایس مال کا کم بنتا ہے ایک سل کا بھی کم بنتا ہے زیادہ میڈیم اور لارج کا بنتا ہے تو لارج اور میڈیم میں اگر دونوں کو ملا کے دیکھیں یا اگر چاروں سیج کا ایک ساتھ بنا رہے ہیں ایک ساتھ کٹنگ ہو رہا ہے تو چاروں میں سے آپ کا جو ایل سیج کا میجرمنٹ ہوگا وہ آپ کا چاروں میں پرفیکٹ آئے گا جیسے ایس مال کا کم ہے تو ایک سل کا زیادہ رہے گا یا میڈیم ایک سل کا میڈیم اور لارج کا برابر میں کٹ رہا ہے تو اس حصاب سے ایک موٹا موٹی یہ طریقہ ہے کہ آپ لارج والا جو سٹ بنتا اس سے یہ بلکل پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا کپڑا جا رہا ہے تو یہ تو ہوگیا ریٹی میٹ والوں کے لیے اب میں آپ کو جو سیویل دکانوں میں کام کرتے ہیں جو نئے نئے ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہیں یا پھر سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو اس کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کا جو میجرمنٹ ہوگا جیسے فرنڈ پلے کا جو میجرمنٹ ہوتا ہے تو اسے آپ ڈبل کر دیں جیسے چھتیس پننے کپڑے کی میں بات کر رہا ہوں چھتیس پننے کے کپڑے میں آپ کا فرنڈ پلہ جو ہوگا اسے آپ ڈبل کر دیں ڈبل کرنے کا مطلب جیسے آپ کا تیس ہو گیا تو تیس تیس ساٹھ ہو گیا اور اس میں سے آپ کو اس تین جوڑ دینا ہے اگر ہیوی سیٹ ہے ایل سائز سے زیادہ ہے تو اس میں آپ کا ایکسٹرہ دس بھی سینٹی میٹر کپڑا رکھنا ہوگا تب ہی جا کے آپ بنا پائیں گے یا پھر جو ایل سائز سے نیچے کا ہے یا بھی ایل سائز کا بھی ہے تو بھی آپ کا اسی میجرمنٹ سے بن جائے گا جیسے فرنڈ پلے کا ڈبل کیے آپ نے تو آپ کا آگے پیچھے دونوں کا آ جائے گا اور پھر اس تین کا الگ سے آئے گا اور اس سے جو سائٹ سے بچے گا وہی آپ کا کولر میں جائے گا کپ میں جائے گا پوکٹ میں جائے گا ان سب جگہ پہ آپ ان سب چیزوں کو بنتا ہے 39 انچ کا بنتا ہے اور پھر ڈبل پنے جیسے انڈھان پنے کا کپڑے کی بات کروں تو اس میں آپ کا جو فرنڈ پلے کا آئے گا اسی میں آپ کا فرنڈ اور بیک دونوں آ جائے گا اور پھر اس تین آپ کو بڑھا دینا ہوگا جیسے آپ کا 30 انچ ہو گیا یہ فرنڈ پلے کا اور 25 انچ ہو گیا آپ کا اس تین کا تو 25 اور 35 پن ہو گیا تو 25 اور 35 پن ہو گیا اس میں سے آپ میجرمنٹ نکالنے کی کتنے میں بنے گا یا پھر زیادہ تر دکانوں میں یہ ہوتا ہے ایک یہ روٹنگ بن گیا کہ 2.25 یعنی 72 میٹر میں آپ کا 36 بنے کا کپڑے میں بنے گا یا پھر 8.5 میٹر میں بنے گا یا جو انڈھاون پنے کا کپڑا ہوتا اس میں آپ کا 1.5 میٹر سے 160-160 میں بنے گا سنٹی میٹر میں یہ ہوتا ہے تو نورمل دکانوں میں اگر آپ نئے لوگ کام کر رہے ہیں تو اگر کوئی آپ سے پوچھے بڑے لوگوں کے لئے تو آپ یہ یہ میترڈ اپنا سکتے ہیں یا پھر بچوں میں جو ہم نے بتایا وہ چیزیں آپ اپلائے کریں پھرنپلہ اور بیکپلہ دونوں ملا کے اور پھر ایستین کا جو بڑھ رہا ہے وہ بڑھ آدھیں آپ کا پرفیکٹ آ جائے گا تو یہ تو تھا دوستو سٹ کے بارے میں بلکل چھوٹا سا ویڈیو تھا اور بھی کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ دھانیو بات